اسلام علیکم نمستے سسریکال فرینڈز ایک بار پھر میں اپنے وسیم پیجن ورلڈ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں اور ایک بار پھر سے میں نوابوں کی نگری ٹونک آیا ہوں ٹونک ایکچولی یہ دیکھئے ٹونک کا نظارہ ماشاءاللہ بڑا زبردست نظارہ ہے ٹونک کا اور ٹونک نوابوں کی نگری کے نام سے مشہور ہے یہاں کے لوگوں میں بہت محبت اخلاص اور بہت تمیز والے لوگ ہیں یہاں کے الحمدللہ اور جیسا کہ یہاں کبوترب کا جو پالا جاتا ہے وہ ایک رواس کے طور پر پالا جاتا ہے اور الحمدللہ آج ہم آئے ہیں نورا بھئی کی چھت پر اور ان کے دوست اججو بھئی نورا بھئی کسی کام کی وجہ سے کہیں گئے ہوئے ہیں تو اججو بھئی سے بات کرتے ہیں نورا بھئی کبوترب کے بارے میں سلام علیکم اججو بھئی علیکم اججو بھئی ماشا اللہ جیسا کہ آپ نورا بھئی کی لاؤفٹ پر لائیں دیکھو ماشا اللہ بڑا زبردست لاؤفٹ ہے نورا بھئی کا بڑا زبردست طریقے سے انہوں نے مینٹین کیا ہے گرمی کے حساب سے انہوں نے ویلٹی لیشن دینے کے لیے کبوترب میں کسی طرح کی کوئی بیماری نہیں آئے کوئی پریشانی نہیں آئے تو اس طریقے سے انہوں نے لاؤفٹ کو تیار کیا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں سلام علیکم اججو بھی کہ انہوں نے اچھے طریقے سے انہوں نے تو مطلب کیا خوبی ہے ان کے کبوتر میں کس طرح کی کبوتر ان کے ہمارے جو ہے ہمارے جو ہے ہمارے ایک طریقے سے بھائی بھی ہیں ہمارے نورا بھائی جی جو ہے ماشاء اللہ انہوں نے ایک سیلیکشن نکھ رکھا ہے وہ انہوں نے کبوتر اگر آپ نے اس کے لاؤفٹ کر آنے جیسا کہ عجیو بھئی نے باتا ہے ماشاء اللہ کی ملہ جی استاد کے نسلے جو انہوں نے آج بھی بجا کے رکھ رکھی ہیں اور ان کا ایک ہی تھرنگا کلیکشن ہے ان کے پاس ملہ جی والے کا تو کتنے ٹائم سے شوک کر رہے ہیں نورا بھئی جیسا ماشاءاللہ انہوں نے بتایا کہ نورا بھئی قریب تقریباً 20 years 20 سال سے کبوتورا کے شوک کر رہے ہیں اور ایک ہی بریٹ کی نسلے ان کے پاس جو بہتی زبادہ پرواز کی پرواز کرتے ہیں ماشاءاللہ اجیو بھئی نورا بھئی کے کلسرے کبوتر لے کے آئے ہیں جو ملہ جی والے کی نسلے تو اجیو بھئی کسی نرکشوک کر رہا دو ماشاءاللہ یہ اجیو بھئی کے دوست نورا بھئی کے کبوتر ہیں دیکھ کیا بہترین ان کی آنکھ ہیں ان کے جو گلابی پنے اور جو ذرہ دکھ رہے ہیں پنگ پنگ کلر کے اور بہت ہی خوبصورت کبوتر ہیں جو ٹوپ کے ملہ جی والے کی نسلے ہیں بہت ہی زبردست نسلے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا کنگ سائز کا کبوتر ہے پورا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ دوسری آپ کا بھی شوک کیجئے پروہ کا شوک کیجئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا زبردست آنکھ لیے ہوئے ہیں لاجواب کبوتر ہیں جو کی ٹوپ میں ہی پایا جاتے ہیں اس طرح کے زبردست کبوتر پورے لمبے سائز کے اور اس کے پروہ کا بھی شوک کر رہا ہے بڑے زبردست پر ہے پورے کبوتر 5-10 سائز کے کبوتر اور اس کے پجھوں اور ہاں ہوگو ماشااللہ کیا زبردست پنجھیں ہیں بڑے بہترین پنجے ہیں لمبے ناکھوں نے ان کے خوشک پنجے ہیں اس کی بیٹھا بھی بتا دو جو ہے ایک بار یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا زبردست سٹینڈنگ ہے کتنی زبردست ان کی بیٹھا کے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا زبردست ناک ہے اس کے پنگ ذرات اس کے گلاوی ذرات اس کی واپسی کی بہت زبردست نشانی ہے اور ان کا پائنٹ ان کا کلہ مگز بہت لا جواب کبوتا نے ماشاءاللہ بہترین ہے اور اس کے دوسری آنکھ کا بھی شک کرا دیں جو ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا بہترین کلر لیے ہوئے ہے یہ کبوتر اور جو ملہ جی والے کے کبوتر ہیں نسل ہیں وہ آج بھی برکار ہیں جو کی اجیوہی کے دوست نورا بہی کے ہیں ہیں یہاں ٹوک میں کالی پلٹن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیا بہترین انہوں نے پیر لگایا جھوڑا لگایا ہے اس کے پروگا بھی شک کرا دیں جو ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیتنے زبردست ماشاءاللہ کی طرح ہیں بہترین اور سوفٹ ہیں جو بہت ہی زبردست پروازی کبوتر ہیں اور گرمیوں میں انہوں نے ان کے پر کیچ کر دیئے تاکہ ان کی وریڈ ان کے بچے بنائیں اور اس کے پنجے بھی دیکھا جیجے ایک بار یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا زبردست پنجے ہیں اور لا جواب کبوتر ہیں ٹوک کے ملہ جی والے کے اس کی بیٹک بتانے ہیں یہ دیکھیں کیا زبردست بیٹک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں ایک اور زبردست ملہ جوالے کی نسل لے کر آئے ہیں ایک ہی طرح کی بریڈ رکھیں انہوں نے الحمدللہ اور بہت ہی زبردست اس کی آنکھ ہے اس کا پوائنٹ اس کا مغز اور خوبصورتی دیکھیں ان کی کیا لا جواب کبوتر ہیں یہ خاص کر کے ٹوک میں ہی پائے جاتے ہیں اس طرح کے کبوتر اور ٹوک کے کبوتر جیسا سب کو پتا ہے ماشاءاللہ پوری دنیا ہمیں مشہور ہے اور کافی لوگ اس کے دوسری ہاں کا بھی شوک کرانے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا بہتری ناکھ لیے ہوئے کبوتر ہے پورے سائز کا لمبے سائز کا ایک ہاتھ سے لمبا کبوتر ہے کنگ سائز کا کبوتر اس کے پر بھی بتا دیئے ایک بار اچھو یہ دیکھیں ان کا وائیبریشن ان کا وائیبریشن دیکھیں کیا زبردست وائیبریشن ہے ان کا اور ان کی پرواز پورا دن کم کم پڑھ جدا ہے جیسا کہ جو ہی بتا رہے ہیں کہ ان کے دوست نے نورا بھائی نے کافی نامات جیتے ہیں کبوتروں پر ان کی وائیبریشن ان کی بیٹھک اور ان کے ناکھن کا بھی شکر آدیں ایک بار اچھو یہ دیکھیں کیا زبردست ان کے ناکھن ہیں جیسے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ناکھن ان کا چونچ ان کے پر اور سبز کلہ مگز ایک طرح سے ہے آپ ملتے ہیں کافی ماشاءاللہ اس کی بیٹھک بتائیں ایک بار اچھو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا زبردست بیٹھک ہے یہ ٹوک کے نماب صاحب کے ٹائم کی جو ملہ جی والے کی نسلیں آج بھی موجود ہیں وائیبریشن دیکھیں ان کا کیا زبردست وائیبریشن ہے ماشاءاللہ یہ اس کی مادہ ہے ساں جیساں فیمیل کیا بہترین جوڑا لگا ہے انہوں نے الحمدللہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کومبینیشن ان کا جو انہوں نے کومبینیشن لگایا ہے بڑا بہترین لگایا ہے بڑا بہترین مادہ لگائی بھی اس سے تو ان کے بچوں کا کیا ریکارڈ رہا ہے آج بھائی صاحب ان کے بچے جو ہے شام تک اڑتے ہیں جی جی اور ماشاءاللہ جو ہے انہوں نے اتنی سے عمر کے اندر بہت فتح حاصل کری اور بہت سارے انام جیتے ہیں جیسا ہے کہ آج بھائی بتا رہے ماشاءاللہ جو ان کے یہ کبوتر ہیں ملہ جی والے کہ انہوں نے کافی انامات جیتے ہیں کافی ماضیوں میں پارٹی سپیٹ کیا ہے اس سال یہا ہے اور بہت سارے انامات انہوں جیتے ہیں ماشاءاللہ اور دوسری آنکھا بھی شوق کرانے ہیں جو ہے ایک بار یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کیا بہتری ناک لیے ہوئے ہیں مادین بڑی بہتری ناک پروازی ہے ان کے بچے ادھگیدے اڑ جاتے ہیں تو آسمان میں بند ہو جاتے ہیں اور سیدھے گھر پہ ہی آتے ہیں یہ نہیں کہ کسی اور کی شت پہ بیٹھ جاتے ہیں الحمدللہ اچھی نسل ہونے کی وجہ سے مہم سی بہت زبردست تین کے بچوں کی اور اس کی بیٹک بھی بتا دیں ایک بار جو ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا زبردست بیٹک ہے لا جواب ساتھ مزہ آگیا جو ہے ماشاءاللہ بڑا زبردست شوق کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ ایک اور لے کیا ہے ملہ جی والے کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا فل سائز کا کبوتر اس کا سائز دکھاؤ ماشاءاللہ ایک بار جو ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک ہاتھ سے بھی اپر کبوتر ہے کیا بہترین سائز لیے ہوئے اس طرح کے جو نسلے ہیں ملہ جی والے کی نورا بھائی نے ان کو بہترین طریقے سے بڑی مہنت اور مشکت سے بچا کے رکھ رکھایا ہے نیولی کی طرح اپڑی ہے جسا کی اجوہی ودا رہے ہیں ماشاءاللہ کلہ مگز چونچ اس کا کلر اوریجنل کبوتر ہے ملہ جی والے کے جو بہتی پرواز کرتے ہیں اور اس کے پروگا بھی شوک کروانے ایک بار رج ہوئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا بہترین پر ہے ان کے کٹار کی طرح جو بہتی بہترین پرواز کی نشانی ہے چوڑے چوڑے پر ہے ماشاءاللہ بہتی لمبا پورا کبوتر ہے دوسرا پرگا بھی شوک کرانے اس کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا بہترین کبوتر ہے کیا بہترین پر کے لیے ہوئے ہیں اور ان کی اڑان پورا دن کم ہے ان کی اڑان کے لیے جو نورا بھائی کے یہاں ہیں کالی پلٹن ٹوک میں اس کی بیٹا کے بھی بتا دو ایک بار یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا زبردست بیٹا کے اس کبوتر کی اس طرح کے کبوتر کی نسلیں جو ختم ہوتی ہونے پر کی کگار پہ تھی لیکن نورا بھائی نے بڑی محنت اور مشکت سے بہتی کو بچا کے رکھ رکھا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا زبردست بیٹا کے یہ مہدین لگائی ہوئی ہے انہوں نے اور ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں آپ کیا بہتری ناک ہے اس کی پنگ ذرات اس کے جو گلابی پن ہے بادل کی طرح اور پوائنٹ بہت باری کے الحمدللہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیا زبردست آک ہے اس کی دوسرے آگ بھی ہوتا نہیں جو ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا زبردست کمبینیشن ہے کتنا زبردست جوڑا لگا رکھا ہے انہوں نے ماشاءاللہ اور اس کے پروگا بھی شوک کرانے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا زبردست پر لیے ہوئے ہیں وائیبریشن دیکھیں ان کا اور اس کے پنجے بھی بتنا دیں ایک بار رجیو یہ دیکھیں کیا زبردست پنجے ہیں کیا بہتری کبوتری ہے بہت خوش پنجے ہیں لمبے ناکون ہے اس کی بیٹا کو بتا دیں جو ہے یہ دیکھیں کیا زبردست بیٹا کے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست لا جواب کبوتریں سب ٹاک کے کبوتر جو کی پوری دنیا میں مشہور ہیں ماشاءاللہ ایک اور لمبے سائز کا کبوتر پورا بڑی بہترین آئکھ لیے ہوئے ان کا کلہ ان کا مگز چونچ پرفیکٹ کبوتر ہیں بہت ہی زبردست سائز کے کبوتر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا زبردست کبوتر ہے اور بڑی بہترین پروازیں ان کی بہت ہی خوبصورتی لیے ہوئے ہیں الحمدللہ بہت مزہ آگیا جب ہی دوسری آنکھ بھی دکھا دیں ایک بار کیا بات ہے صاحب جواب نہیں کیا بہت ہی ناکھ ہے ستاروں والی آگیا ستاروں والی ستار والی آنکھ جیسا جو ہی بتا رہے ہیں اس کی آنکھ جو ہے ستار والی ہے اور جو بہت ہی زبردست پرواز کرتے ہیں اور اس کے پر بھی بتا دیجئے جب ہی ایک بار یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا زبردست پر لیے ہوئے ہیں کٹار کی طرح ان کے پر ہیں لا جواب کبوتر ہیں ٹوک کے جو پوری دنیا میں مشہور ہیں دوسرا پر بھی بتا دیجئے یہ دیکھیں کیا زبردست پر لیے ہوئے ہیں ہاتھ میں نہیں آتے ہاتھ میں لیتے نہیں ہیں ایکچولی وہ کیا ویڈیو بنا رہے ہیں اس لیے انہوں نے ہاتھ میں لیا ہے بورا مانتے ہیں ہاتھ میں آنے سے اور اس کے پنجوں کا بھی شوک کرانے ہیں یہ دیکھیں کیا بہت ہی خوشک پنجے ہیں لمبے لمبے ناکھونے ہیں اس کی بیٹا بتا میں جو ہے یہ دیکھیں کیا زبردست بیٹا کے پورے لمبے کبوتر ٹوک کی مشہور نسلیں ملاجی والے کی مادہ ہے اس کی فیمل یہ دیکھیں کیا زبردست آنکھ لیے ہوئے سٹار والی آنکھ کلاتی جی صاحب جی صاحب یہ بتا رہے ہیں سٹار والی آنکھ ہے تو کیا ان کے بارے میں بتائیں کچھ پرواز کیا ہے ان کی پرواز کیا ہے جی صاحب ان کے پرواز جو ہے شام تک کے پرواز ہیں ان کی بچہ نکل جاتا ہے چچی صاحب رو بھی لوگین ہیں یہ پری ہی آتا ہی Whip جیک صاحب یہ جو ہے ہی بتا رہے ہیں ان کا بچہ نکل جاتا ہے خانے میں سے اور آسمان میں لگ جاتا ہے اور سیدھا گھر پہ آتا ہے کئی موں نہیں مارتا جی صاحب بند کبوترمہ آجاتا ہے جی صاحب جی صاحب جی صاحب بند کبوترمہ آجاتا ہے ما شاءاللہ زبردست واقصی ہے دوسری آنکھ بھی بتا دیں بہترین پر رہے ہیں کیا وائیبریشن ہیں ان کا بیٹا بتانا جو بھائی ایک بھائی یہ دیکھو کیا زبردست بیٹا کے لا جواب صاحب کوئی ورڈ نہیں ہے ان کے لیے there is no word about this pigeon ماشاءاللہ ایک اور نر لے کر آیا جو بھائی کیا بہترین آکے ہیرن کی طرح اس کی بناواتے آنکھوں کی اور لال ذرات ہیں بادل کی طرح پوائنٹ مگز بہترین کیا زوجواب نہیں ہے جو بھائی آئیز بھائی پوائنٹ اور اس کے پر بھی بتا دیجئے جو بھائی ایک بار یہ دیکھیں کیا زبردست ان کے پر ہیں کتنا زبردست وائیبریشن ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں جو بھائی کیا ہے اس کا صاحب یہ کبودر جو ہے ہر وقت چھے بجے بات پیٹھتا ہے اور ہر وقت پرانا کبودر ہے نور بھائی کا جتنے بھی بریڈیں سب اسی کبودر کی صاحب تیار کری ہوئی ہیں جیسا کہ جو بھائی بتا رہے ہیں یہ شام کا شام کو اترتا ہے جب بھی اڑتا ہے اور چھے چھے بجے کی اس کو اڑھانے اور ساری بریڈ جو انہوں نے تیار کیے ایک ہی ٹائپ کی وہ اسی کبودر کے ذریعے سے کیے جنہوں نے اس کا پنجے بھی بتا دیجئے ایک بار یہ دیکھئے کیا زبردست پنجے لیے ہوئے ملہ جے والے کی نسلیں اس کی بیٹک بتانا جو بھائی یہ ریکیے صاحب یہی وہ کبودر ہے جنہوں نے ساری نسلیں اس سے تیار کی گئی ہیں اور بہت ہی بہترین کبودر ہے کیا جواب نہیں اس کا صاحب یہ مادہ ہے جو کبودر آپ کو دکھایا تھا اس کی مادہ ہے یہ اور جتنا بھی کلیکشن انہوں نے بنائے اسی جوڑ سے بنائے صاحب کیوں اسی جوڑ کے ذریعے سے جوڑی کے دوست نورا بھائی نے سارا کلیکشن بنائے جو بہت ہی لا جواب ہے دوسری ہاں بھی بتانا جوڑی بارہ سالہ پرانا جوڑا ہے یہ جیسا کہ جوڑی بتا رہے ہیں ان کا بارہ سالہ سال پرانا جوڑا ہے اور ساری نسلیں جو ایک ہی بریٹ کی بنائی اسی کبودر اسی جوڑے کے ذریعے سے بنائی گئی ہے اور اس کو بیٹا بتا دو عجو بھائی ایک بار یہ دیکھیں کیا زبردست بیٹا کے اس کی ہاں تو ماشاءاللہ عجو بھائی کے دوست نورا بھائی کے جو کبودریں ایک ہی نسل کے ہیں بہت ہی زبردست طریقے سے ایک ہی کلیکشن انہوں نے رکھا ہوا ہے اور جو ٹونک کے ملاجی والے ہیں ان کی نسلیں ہیں یہ بہت کم نسلیں رہ گئی ہیں یہ نورا بھائی نے بڑی محنت اور مشکت سے ان کو بنایا ہے ایک ہی کبودر کے ذریعے سے صاحب یہ ساری نسلیں بنائی گئی ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ جیسا کہ ایک ہی کبودر کی نسل سے یہ ساری انہوں نے نسلیں تیار کی ہیں ان کا انداز دیکھیں ان کی بیٹک دیکھیں آپ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایروپلین سائز کے کبودر ہیں صاحب اتنا بڑا سائز اپنے ٹونک میں پایا جائے اور کہیں تو ہی بھی نہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا زبردست کبودر ہیں بڑے لا جواب کبودر ہیں یہ ٹونک کے اور یہاں ٹونک میں کبودر ایک تنے سے ریواس کے طور پر پالا جاتا ہے اور ٹونک اپنی نواب کی نگری ہونے کی وجہ سے مشہور ہے پوری دنیا میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اجیوے کے دوست نورا بھائی کا لافٹ کتنا بہتری انہوں نے لافٹ تیار کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے چاروں طرف سے ان کے لیے ہوا پاس ہو رہی ہے جو کبودروں کے لیے بہت ضروری ہے جیسا کہ مہی جون کی گرمی میں ٹیمپریچر 45 سے 50 ڈگری کا رہتا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ جو ٹونک کی کعبکیں مشہور کعبکیں ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ان کے بچے بھی دیکھیں ہاں ماشاءاللہ کیا سٹینڈنگ ہیں ان کی اور کتنے خوبصورتی لیے ہوئے یہ بچے ہیں اور ان کے لیے صاحب کوئی جواب نہیں بہتی لا جواب کبودر ہیں ٹونک کے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ان کعبکیں ٹونک کی مشہور اسپیشل کعبکیں ہیں بڑی لا جواب کعبکیں ہیں صاحب یہ اور یہ کلیکشن دیکھیں آپ نورا بھائی کا جو بہت ہی لا جواب ہے پورے ٹونک میں مشہور ہیں نورا بھائی بازیوں بھی مینستہ لیا اور کئی بار چیمپئن بنے بھی ہیں ٹونک میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کیا زبردست کلیکشن ہیں ہاں تو ماشاءاللہ نورا بھائی آ چکے ہیں تو نورا بھائی ماشاءاللہ جیسا کہ میں نے دیکھا آپ نے بہت زبردست کلیکشن رکھ رکھایا تو ادھر آئیں تھوڑا آگئے تو بتائیں ان کے بارے میں آپ کو ہاں تو ماشاءاللہ مزہ آگیا آپ نے بہت زبردست شوق کروایا ویورس کا اور الحمدللہ جیسا کہ ملہ جی والی کی نسلیں ہیں جو انہوں نے ایک جی طرح کے کلیکشن رکھا ہے تو کس طرح سے بنایا ہے کلیکشن ماشاءاللہ ہمارے طور میں اچھے استاد گجرے ہیں جی اور اچھے سمجھنے والے گجرے ہیں جی تو استاد لوگوں کے ساتھ یہ رہے ہیں اچھا اور انہوں نے اپنا ان کا ہونر حاصل کرا جی جی ان کو دیکھ دیکھ کے کیسے جوڑ لگاتے ہیں تو استاد کا کیا نام ہے نورا بھائی کی نورا بھائی کی نورا بھائی کی استاد کا نام ہے ناسیر بھائی جیسا کہ ماشاءاللہ بھائی کی استاد کا نام ناسیر بھائی ہے اور ان کے ساتھ کافی ٹائم اٹھے بیٹے ہی ہے اور نسلوں کے مارے میں انہوں نے معلوم کیا اور ملہ جی والے کی نسلیں جو بہت ہی بہتن پرواز کے کبوتر ہیں ایک ہی طرح کی بریڈ انہوں نے بنائی تو اپنے آپ میں یہ بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ اور ویورز جو میرے چینل کو لائک کر لیں سبسکرائب کر لیں اور شیئر کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیویشن مل سکے موسیقی موسیقی موسیقی